بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتائیں گے جہاں قرآن رکھنے پر موت کی سجا دی جاتی تھی اور وہاں کی مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا تھا اور پھر اللہ نے اس جگہ پر کیسے اپنی قدرت کا کرسمہ دکھایا ہے آگے ہم تفسیر سے آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گجاری سے ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں دوستو 1971 کی بات ہے روس میں جب کومی نیزن کا توتہ بولتا تھا بلکہ دنیا تو یہ کر رہی تھی کہ بس اب پورا ایسیا سرکھ ہو جائے گا انہی دنوں میں ایک سکس موسکو ٹریننگ کے لیے روس گیا تھا وہ بتاتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو نماز ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے اور کچھ مسجدوں کو سیاہوں کی قیام گاہ بنا دیا گیا ہے اس سہر میں صرف دو مسجد ہی ہیں جو کبھی کبھی بند اور کبھی کبھی کھولی ہوتی ہے میں نے کہا کہ آپ مجھے مسجد کا پتہ بتا دو میں خود ہی وہاں چلا جاتا ہوں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ان دوستوں سے ایڈریس معلوم کر کے وہاں پہنچا تو مسجد بند تھا میں نے اس آدمی کو کہا کہ مسجد کا دروازہ کھول دو مجھے نماز پڑھنی ہے اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں رہوں گا دوستو اس سخص نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا محول بہت خراب تھا میں نے جلدی جلدی صفائی کرنے لگا اور مسجد کو اچھی طرح سے صاف کرنے کی کوسس کرنے لگا کام سے فری ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے آزان دی آزان کی آواز سن کر بوڑھے بچے اور جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے سب لوگ کہنے لگے تھے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دے دی ہے لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہ آیا کیونکہ میں اکیلا ہی تھا بس نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں بلکہ کوئی انوخہ کام کر کے باہر نکلا ہوں ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر چائی پینے کے لیے آوگے اس بچے نے اتنے اچھے انداز سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا میں ان کے ساتھ گھر گیا تو گھر میں ترہ ترہ کے پکوان بن چکے تھے میرے آنے پر سب بہت خوص دکھائی دے رہے تھے میں نے کھانا کھایا اور چائی پیا تو ایک بچہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا میں نے پوچھا آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے بچوں نے کہا جی بلکل قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے میں نے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نقصہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر سناو تو بچے نے پہلے قرآن کو دیکھا پھر مجھے دیکھا اور پھر والدین کی طرف دیکھا تو میں نے سوچا اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن اس نے کہا قرآن پڑھنا آتا ہے میں نے کہا یہ دیکھو قرآن کی آیت آیت پر انگلی رکھی اور تھوڑا سا پڑھنے لگا تو وہ بچہ سننے کے بعد قرآن دیکھے بغیر پڑھتا گیا مجھے حیرت کا سریق جھٹکا لگا یہ تو قرآن پاک کو دیکھے بغیر ہی پڑھنے لگا میں نے اس کے والدین سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے انہوں نے مسکرا کر کہا دراصل ہمارے پاس قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی مل جائے تو اس کے تمام خندان کو فاسی کی سجا دے دی جاتی ہے اس وجہ سے ہم لوگ گھروں میں قرآن نہیں رکھتے تو میں نے حیران ہو کر پوچھا تو اس بچے کو قرآن پڑھنا کس نے سکھایا اور کیسے سکھایا کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس قرآن کی کئی حافظ ہے کوئی درجی ہے کوئی دکاندار کوئی کسان ہم اس کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں محنت مزدوری کے بہانے وہ ان کو الحمدللہ سے لے کے پوری جبان قرآن پڑھا دیتے ہیں اور قرآن پڑھنا سکھا دیتے ہیں ایک وقت ایسا آجاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں کسی کے پاس قرآن کا کوئی نقصہ نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمارے بچے قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں اس وقت ہماری گلی محلے میں آپ کو جتنے بچے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہے یہی وجہ ہے جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا تھا لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو یہ بھی سننے لگا تھا اگر آپ اس کو نہ روکتے تو یہ آپ کو سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن کا ایک ہی نہیں ہزاروں موجیجے دیکھے ہیں جب قرآن پر پابندی لگائی تھی اور قرآن بین کر دیا گیا تھا تو اس سماز کے ہر بچے بڑھے مرد عورت کے سینوں میں قرآن ہپس ہو چکا تھا میں جب باہر نکلا تو کئی بچے دیکھیں اور ان سے قرآن سنانے کی فرمائیس کی تو سب نے قرآن سنا دیا میں نے اپنے دل سے کہا کہ تم نے قرآن رکھنے پر پابندی لگا دی لیکن جو قرآن سینوں میں مخفوظ ہے اس پر تم کبھی پابندی نہیں لگا سکو گے تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کا اس عرصات کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے سک قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے سک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو آپ لوگوں سے گجاری سے کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں یا انجنئر بنائیں اس سے پہلے آپ اسے حافظ قرآن ضرور بنائیں تو دوستو آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ سیر کریں اور ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو پہنچتی رہے تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ